دھر میں ماتائیں ہیں جن کی عمر پچاس ورش ہو گئی ہے اور جن ماتاؤں کی عمر پچاس ورش ہو جاتی ہے ان کا ماسک دھرم بند ہوتا ہے ماسک چکر بند ہوتا ہے پھر وہ ماتاؤں کو جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ماسک چکر بند ہونے سے ان کی سب سے اچھی دوائی یہ چونہ ہی ہے آپ ان کو کہیے روز چونہ کھائیں گئوں گے دانے کے برابر ہماری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں گھر میں ہماری سب ہی بہنیں اور ماتائیں جو ماسک دھرم کی سمسیہ سے پریشہ ہیں ان کا ماسک دھرم سمیں سے نہیں آتا آتا ہے تو بہت خون آتا ہے یا اس میں کئی بار سمیں بہت لگتا ہے ان سب ماسک دھرم کی بیماریوں میں درد بہت ہوتا ہے آپ چونہ کھائیے کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو گرم پانی یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریجوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلدی پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ نپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی پرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنکھیا ایک دم نل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنکھیا بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انڈے نہیں بنتے اوریلیشن کا اب ان کا گڑ بڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جلدی ان کی بیماری ٹھیک ہو